ایک شخص فوت ہو گیا تو جب قبر میں گیا تو اس کے اوپر انواؤ اقسام کی عذاب مسلط ہو گئے چونکہ بہت گناہ گار تھا تو ایک دن اچانک سارے عذاب موقوف کر دی گئے اور جہنم کی جانب کھولی گئی کھڑکی بھی بند کر دی گئی اور جنت کی جانب در کھول لیا گیا اور فردوس بری کی تازہ ہوایں قبر میں آنے لگے تو اس نے کہا میرے خدا تیری کرم نوازی کے میرے سے اس کلفت کو اس عذیت کو دور کیا لیکن کیا مالک تو یہ مجھے بتائے گا کہ میرے اوپر یہ کرم نوازی کیوں ہوئی تو آواز آئی کہ میرے بندے جب تو مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو اس نے اس بچے کو مکتب میں بٹھایا ہے تو استاد نے اس کو قرآن مجید پڑھانے سے پہلے کہا بیٹا پڑو بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم تو اس بیٹے نے اپنی توتلی زبان میں مجھے رحمان الرحیم کہا مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا اور میں اس کو عذاب دے رہا ہوں تو میں نے اس کے صدقے سے معاف کر دیا تو اولاد اگر رحمان کہے اولاد اگر رحیم کی بولی بولے تو اللہ کرم کر دے اور اگر اولاد حافظ قرآن ہو اگر اولاد عالم دین ہو اگر اولاد پنجگانہ سجدوں کی عادی ہو میں کہتا ہوں والدین کے لیے روزانہ دعا کرنے والوں پر اللہ